اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے اور بہت 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 اہم سبق ہے روزانہ اپنے زندگی کا معمول بنا لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں استہزار کے ساتھ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے بی بچوں کو بھی یاد کروا لیجئے لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا دیجئے دکھاتے ہیں دعا پڑھ لیجئے دعا پڑھ رہا ہوں الحمدللہ الذی اطعمنی ہادا الطعام ورزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوة ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دے گا یہ حدیث ابو دعود شریف میں ہے جل دو صفحہ پانسو اٹھاون پر یہ حدیث ہے اور اگر یہ ابو دعود آپ کو نہ ملے تو میری کتاب جو گلدست مغفرت ہے صفحہ ایک سو چودہ پر بھی یہ حدیث ہے کتری بڑی فضیلت ہے تھوڑا سا آدمی استہزار رکھ لے کہ بھئی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے دوسرے دعائیں کھانے کے بعد پڑھے جاتی ہیں اس دعا کو بھی پڑھ لیجیے آپ اور صیفی لیجیے بچوں کو بھی سکھا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جو کام بھی کرو یقین اور استہزار کے ساتھ کرو تو اس میں انشاءاللہ عجر بھی ہے اور فائدہ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین